اسلام علیکم کیسے آپ سب خیرستے ہوں گے اور ہاں میں بھی خیرستے ہوں گے اور آج میں آپ لوگ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں تو بہت دنوں کے بعد یہ ریسپی لائی ہوں اور اگر آپ نے ابھی ایک تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر جرور کیجئے گا فیملی افرینڈ میں چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ہاف کیجئے ترہی لے لیتی اور اسے باری کری کرٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے دو آلو لے لیا تھے میڈیم سائز کو اس کے بھی چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے پیس کر لیا ہے اسے میں نے اچھے سے بوس کر لیا ہے دو لینے کے بعد میں نے تھوڑے سے مسائلے لیا ہے بہت جادی مضع ہے دو ٹوماتر لے لیا تھے اسے بھی لمبے سلائس میں کٹھے ایک پیاس لے لیا ہے ہاف چمچ ہی اور بند چمچ میں نے ہینجیرہ لیا ہے اور آٹھ سے دس ہری میش لی ہیں تو میں نے ایک کڑائی لے لی ہے میں نے میشٹریٹ آئیل کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو کوئی سب آئیل جو آپ پسند کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اور دیکھیں میں نے آئیل کو بہت اچھے سے گرم کر لیا ہے کیونکہ اس کا جھاڈ سارا نکل جانا چاہیے کیونکہ میشٹریٹ آئیل میں تھوڑا سا جھرپ ہوتا ہے تو میں نے اسے بہت اچھے سے گرم کر لیا ہے اور گرم کرنے کے بعد میں دیکھیں میں بہت زیادہ مسائلے نہیں ڈالوں کی کیونکہ گرمیوں میں ہمیں تھوڑا ہلکا کھانا اور ٹھنڈا کھ جیرہ ڈال دیا ہے اور جب تک جیرے کو اچھا سا گلڈن براؤن نہ ہو جائے جب تک ہم اسے پڑکنے دیں گے اور یہ میں نے ہنگ بھی اس میں ڈال دی ہی اور اچھے سا سوتے کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس کا کلر چین جو گیا جیرہ بہت ہی اچھے سے بھونج گیا ہے اب میں نے اس میں کیا کرنا ہری میش بھی ڈال دیں گے اور جب ہم آئل میں ہری میش کو فرائی کرتے ہیں تو اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو آپ اسے اس طریقے سے جب ہر فرائی کیجئے گا ہری میش کو اب میں نے اس میں پیاج کو بھی ڈال دیا ہے اور اسے بھی فرائی کر لیں گے بہت زیادہ اسے فرائی نہیں کریں گے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے تو بس میں اسے میں اسے نورمل ہی اسے فرائی کر لوں گی اور یہ دیکھیں اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے اگرم ٹرانسپیرنس سے ایسا ہو گیا ہے تھوڑا سا پنک پنک سا تو اب میں اس میں کیا کروں گی جو میں نے سبجی کاٹ کر رکھی دی اسے اس میں نہیں میں نے اس میں ٹماتر ڈالنا ہے پہلے اسے میں نے اس میں ٹماتر ڈال دیا ہے ٹماتر کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے کیونکہ ٹماتر تھوڑا ساپٹ کرنا ہے تو میں اسی وقت اس میں سبجی کا نمک ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں میں نے اس میں ایک چمچ بھر کر نمک ڈال دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے انفصار نمک ڈال لیے گا جتنا آپ کو سبجی میں جرورت ہو تو میں ایک سے ہی یہ نمک ڈال دے رہی ہوں جس سے یہ ٹماتر بھی ساپٹ ہو جائیں گے بہت جلدی سے ساپٹ ہو جاتے ہیں نمک ڈالنے سے تو یہ دیکھیں میں نے اسے تھوڑی دیر چلایا ہے پانچ منٹ تک کی اسی طریقے سے اور یہ دیکھیں ٹماتر ساپٹ ہو گئے ہیں آپ کو میں نظر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں چمچ سے دباری ہوں نا تو یہ ساپٹ ہو گئے تو بس ہمیں اتنا ہی ساپٹ کرنا ہے بہت زیادہ ساپٹ نہیں کرنا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے سبجی کو اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے چلا لیں گے اور یہ چھوٹا سا پیس رہ گیا تھا کٹ کرنے کیلئے تو میں اسے بھی کٹ کے ڈال لوں گی اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی سارے چیزوں کو ٹماٹر اور پیاج کو اچھے سے مسالوں کے ساتھ مکس کر لینا ہے میں اس میں ہری میرش کا ہی سبجی بنا رہی ہوں اور اس میں میں زیادہ کچھ مسالے نہیں ڈالوں گے آپ اس طریقے سے جرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی فائدہ مند ہوتی پیٹ کے لیے بہت فائدہ دیتی ہے کیونکہ ہری میرش بھی ہماری تھنڈی ہوتی ہے تو ہم اسے ہری میرش کے ساتھ بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا تو میں نے اسے اچھے میکس کر لیا ہے بہت اچھے سے میکس کرنے کے بعد میں میں اسے ڈھگ دوں گی اس میں میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ پانی اپنا ہی ریلیز کرتا ہے پانی بہت زیادہ چھوڑے گا اور اس میں یہ گرل بھی جائیں گے اور اچھے سے پک بھی جائیں گے تو مجھے پانی الگ سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں اسے ڈھگ دوں گی اور ڈھگ دینے کے بعد میں اسے میں پانچ سے دس منٹ دکھی اسی طرح لوٹو میڈیم فلیم میں مجھے پکنے دیں گے تو نے ڈھگ دیا ہے اور پانچ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اپ match viesz میں ڈالون بھی بہت اچھے سے ڈال گئے ہیں یہ کیونکہ بہت Zeiten نہیں ہی لگتا ہے دس منٹ میں اسے سے سب ہی تیار ہوتی ہیں اور بہت ہی جھٹ پٹ سے بننے والی ہے آپ کو میں یہ دیکھیں دکھاریوں کٹ کر کے کتنی ہمارا علو جلدی سے گل گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے آسانی سے یہ دیکھیں اب میں اسی طریقے سے رہنے دوں گے تھوڑا سا پانی جو ہے اسے اچھا سا بھون لوں گی ڈرائے کر لوں گی اب میں اس میں زیادہ مسائلے تو ڈالنا ہی نہیں ہے کیونکہ اس اس کا ہی فلیور بہت ہی اچھا ہے آپ ایک بار سے ٹرائے جور کیجئے گا اس کی طریقے سے چائیں پوری کے ساتھ کھائیں چائیں پراتے کے ساتھ سب کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی تیشٹی لگے گی یہ ہری میرچ کے ساتھ بننے والی یہ سبجی ہے اب دیکھیں اس میں میں نے تھوڑا سا فریس سارا دھنیا ڈال دیا ہے اور یہ میں نے ہاف شمج اس میں تھوڑا سا جیرہ پورڈر ڈالا ہے اور ہاف شمج ہی اس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے بس اس میں میں نے زیادہ کچھ مسالے نہیں ڈالے ہیں تو میں اسے اچھے سے میکس کر لوں گی اور ہمارے سبجی میں بہت ہی اچھی سی خوش پو آنے لگی بہت ہی تیشٹی بن گئی ہے بہت ہی اچھی سی اب میں اسے دو منٹ ڈھک دوں گی اسی طریقے سے اور ڈھک کر اسی طریقے سے ڈھک دوں گی اب یہ دیکھیں میں نے ڈھک کر دو منٹ اور پکا لیا تھا اور یہ بلکل ڈرائے ہو گیا میں نے اس کو پر کیا کرنا ہارا دھنیا سپرنگل کر دینا ہے اور یہ میں نے ہارا دھنیا ڈال دیا ہے گیس کی فلیم کر دوں گی بند اور اسی طریقے سے ہماری سبجی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میں فائنلی لک آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سبجی کا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا لک آیا بہت ہی تیشٹی بنی ہے بہت ہی اچھی سبجی لگتی ہے یہ ہمارے ہیں تو بچے اکثر اسی طریقے کے سبجی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی جرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک جرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور ویڈیو سے جرور کیجئے گا فیملی اینڈ ٹرینڈ میں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے لوگویشٹ کے سبسکرائب کیا اللہ فیس پھر ملتے ہیں نیکس